سبسکرائب کیجئے سپوک میں مبائل زون یوٹوپ چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے اور ویڈیو کو لائک کمنٹس اور شیئر کیجئے اور دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے جو اینہ چالنجے کو کٹا اور خینچی کی ذریعہ اور پھر اس کو فٹ کیا دے کوئی اتنا مضبوط ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو انگلی پہ یہ نشان اتنا زور مینس بھی لگایا اور یہ چالنج اپنی جگہ صحیح ہے سلام علیکم دوستو سپوک میں مبائل زون ستا رحمان بات کر رہا ہوں دوستو آج ہمارے پاس یہ سیٹا ہے آشا کا یہ موڈل ہے اس کا مسئلہ یہ دوستو کہ یہ پاور بٹن کی لاوہ اس کا کوئی بھی بٹن کام نہیں کر رہا ہے دیکھو دوستو یہ سیٹا بھی میں نے آن کیا اور دیکھو یہ پاور بٹن کی لاوہ اس کا کوئی بھی بٹن وہ کام نہیں کرتا چاہے کوئی بھی بٹن جو یہ نہ پریس کرو تو اس کا کوئی بھی بٹن وہ کام نہیں کرتا دیکھو دوستو یہ میں بٹن پریس کر رہا ہوں دیکھو اس کا کوئی بھی بٹن وہ کام نہیں کر رہا ہے یہ سیٹ فوری طرح ایک قسم کا جو ہے نا وہ ہنگ ہو جاتا ہے جب یہ آن ہو جاتا ہے یہ دیکھو یہ کوئی بھی بٹن اس کا کام نہیں کر رہا ہے تو دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دو باتیں سکھائیں گے ایک یہ کہ آپ جو ہے نا یہ کیپیڈ والے مارڈل جو چائنیز کی مارڈل ذاتی ہے اس میں یہ جو ہے نا یہ ہنگ کی پیٹ کا مسئلہ کس طرح حل کر سکتے ہو اور دوسرا جو ہے نا ہم آپ کو یہ چی ایسی سا او چارج ان جیک لگانے کا آسان طریقہ آج سکھانے والے ہیں جو کہ منٹو میں جو ہے نا چند منٹس میں ایک دو منٹس میں آپ جو ہے نا او چارج ان جیک آسانی سے چینج کر سکتے ہو اور وہ بھی مضبوطے کے ساتھ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا یہ کرنا ہے کہ ویلیو بٹن پر ویلیو چیک کرنا ہے اگر ساری بٹن پر ویلیو ہو تو تب ہی آپ نے جو ہے نا یہ ٹریک ایفلائی کرنا ہے ورنہ پھر آپ نے جو ہے نا وہ لائن تلاش کرنے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ میں جلد ویلیو بناوں گا تو دوستو جب میں ہم نے چیک کیا اس کے سارے بٹن کی پیٹ کے سارے بٹن پر جو ہے نا وہ ویلیو آ رہا ہے آپ نے سارے جو ہے نا اس طرح باری باری سب کو چیک کرنا ہے سارے بٹن پر جو ہے نا وہ ویلیو آنی چاہیے دونوں طرف پھر آپ نے یہ سٹکر جو ہے نا ہٹانا ہے اور اسی طرح چیک کرنا ہے کیونکہ ایک سر جو ہے نا یہ سٹکر میں چند چند جو ہے نا وہ بٹن وہ خراب ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے یہ جو ہے نا وہ کی پیڑ ہنگ ہو جاتا ہے تو اس لئے دوستو آپ نے جو ہے نا یہ کرنا ہے تو دوستو اس طرح سٹکر بھی میں نے ہٹا دیا اور ابھی دیکھو یہ تین بٹن ایک بار پریس ہو گیا لیکن دوبارہ میں پریس کر رہا ہوں تو یہ پریس نہیں ہو رہا ایک مرتبہ بائچانس ویسی پریس ہو گا کیونکہ یہ شارٹ ہے یہ سارا کی پیڑ اس لئے ایک مرتبہ اس نے کام کیا رہا ہے لیکن ابھی کام نہیں کر رہا ہے بعض مرتبہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک بٹن وہ شارٹ ہو جاتا ہے آٹو پریس ہونے لگتا ہے تو یہ بھی مسئلہ اسی وجہ سے آتا ہے دوستو تو آپ نے سب سے پہلے یہ دو ٹرائی کرنا ہے اس کا اوپر کا جو باڑی ہے یہ ہٹا کے چیک کرنا ہے بعض دفع باڑی میں بھی چند بٹن پریس ہو جاتے ہیں تو اس کے وجہ سے یہ موبائل اس طرح ہنگ ہو جاتا ہے تو پہلے ٹرائی آپ نے وہی کرنا ہے اس سے نہ ہو جائے تو دوسرا ٹرائی دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا ایکیپیٹ کے اوپس جو شٹیکر میں نے ہٹایا یہ شٹیکر آپ نے ہٹانا ہے کیونکہ اس میں بعض بٹن کے جو ہیں نا وہ اوپر کے بٹن یہ شارٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پریس رہ جاتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ بھی ہنگ ہو جاتے ہیں یا ہٹو پریس ہونے لگتے ہیں اور ایک کام تیسرا کام اپنے کرنا ہے کہ اس کا چارجنگ اپنے ریمو کرنا ہے اگر یہ دو شٹیپ میں یہ نہ ہو جائے تو اپنے تیسرا شٹیپ یہ اپلائی کرنا ہے کہ اس کے چارجنگ اپنے ریمو کرنا ہے تو دوستو اس کا چارجنگ اپنے ریمو کرنا ہے جلے جلے سے اس کو میں ریمو کر لیتا ہوں تو دوستو اس کا چارجنگ اپنے ریمو کر لیا تو صرف اس کا چارجنگ اپنے ریمو کر لیا ہے باقی اس سیٹ کو میں نے واش بھی نہیں کیا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا ہے کیونکہ یہ آٹر ایمج نہیں ہے یہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ چارجن جیک بعض مرتبہ جو ہے نا وہ اس میں توڑا سا پانی لگ جاتا ہے اور پھر موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہے کرتے ہیں تو یہ اس وجہ سے شارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا جو چارجن جیک کا ڈی فی ڈی ایم لین شارٹ ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے مسئلہ بنتا ہے چارجن جیک میں نے اٹھا لیا دو ایک کو دوستو اور اس کا بٹن صحیح دریا جیسے کام کرنے لگے یہ دیکھو یہ برابر ابھی کام کر رہے ہیں سارے بٹن تو دوستو اس سٹ کا جو ہے نا کیپیٹ کا مسئلہ وہ حل ہو گیا تو دوستو جب بھی آپ نے جو ہے نا یہ اس طرح کرنا ہے ایک چارجن جیک کو آپ نے ریمو کرنا ہے تو دوستو آپ بھی آگئے ہم آپ کو سکانے والے کیس طرح آپ آسانی سے جو ہے نا یہ چارجن جیک لگا سکتے ہو جو یہ چی ایسی سوال چارجن جیک ہے جو کہ آج کل اس کا مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا نا کیپیٹ والے بہت سارے مارڈلز میں یہ آگیا اور دوستو یہ چینیز مارڈل میں بہت سارے مارڈل یہ تقریبا یونورسل چارجن جیک بن گیا ہے تو دوستو اس کو کس طرح آپ لگا سکتے ہو آج ہمیں تو دوستو آپ نے جو ہے نا اس کو خوب سمجھنا ہے اس ٹرک کے ذریعہ پاسانی سے جو ہے نا وہ چارجن جیک چینز کر سکتے ہو وہ بھی ایک منٹ کے اندر اندر تو دوستو یہ جو چارجن جیک بازار میں آتا ہے تو اس کے پیچھے بھی جو ہے نا یہ دیکھو یہ دو پاؤ جو ہے نا ایک سٹرادیو ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کو کٹنا ہے لیکن بلکل آخر میں نہیں کٹنا ہے یہ درمیان میں کٹنا ہے اس طرح تھا کہ تھوڑا سپورٹ کے لئے بچ جائے اس طرح آپ نے کٹنا ہے دوستو اس کو خوب سمجھنا ہے آپ نے جو ہے نا بلکل آخر میں نہیں کٹنا ہے اور دوسرا جو ہے نا سیٹھے جو دو پاؤ آتا ہے اس کو بھی آپ نے آدھا کٹنا ہے بلکل یہ سٹیل کے برابر اور اس سیٹھے کو بھی کٹنا ہے اور آگے سے بھی جو ہے نا یہ دو یہ دیکھو ایکسٹرا آتے ہیں اس کو بھی آپ نے کٹنا ہے یہاں سے تاکہ یہ باڑی میں جو ہے نا وہ باز دپا باڑی میں پس جاتا ہے پھر جو ہے نا فٹ ہونے میں مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کو بھی اپنے کٹنا ہے اور یہ پیچھے کا جو ہے نا یہ سپورٹ کے لئے توڑا ہم نے چھوڑا ہے تو اس کو اس طرح جو ہے نا یہ پلاسٹک کے ساتھ اس طرح اپنے چھپکانا ہے تاکہ یہ اندر کا جو مسئلہ یہ باہر نہ آئے تو دیکھو دوستو اس طرح اپنے ہی جیک کو کٹنا ہے یہ دونوں طرف کو سائیڈوں کو بلکل جو ہے نا سٹیل کے ساتھ ہموار کٹنا ہے اور پیچھے کا یہ سپورٹ جو ہے نا یہ درمیان میں کٹنا ہے اور اس طرح پھر کرنا ہے اور یہ چارجن جیک ہمارا جو ہے نا وہ بلکل ریڈیو ہو گیا دوستو تو امید ہے دوستو اپنے اس کو سمجھا ہو گئی ہے ہم نے اس قینچے سے کٹا جو کہ سٹیل والے قینچے ہیں اس سے آسانی کے ذریعے جو ہے نا یہ کٹ گیا یہ دیکھو دوستو یہ چارجن جیک ہمارا ریڈیو ہو گیا تو اس کو آپ آسانی سے لگا سکتے ہو یہ آگے کے دو پاؤ جو ہے نا بہت ساری مارڈلز میں جو ہے نا یہ اسیم نہیں آتے وہ چھوٹے آتے ہیں یا بہت جانا وہ زیادہ آگے ہوتے ہیں تو اس لئے یہ لگانے میں مسئلہ ہوتا ہے تو دوستو آپ نے اسی طرح ہی چارجن جیک کو کٹنا ہے اور یہ بہت مضبوطی سے لگتے ہیں لگ جاتا ہے دوستو تو دیکھو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کو زوم کرتے ہیں پھر دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے جو آگے والے دو پاؤ اے چارجن جیک کے جو پی سی بی کے پوائنٹ ہے جو آگے دو والے پوائنٹ ہے دیکھو دوستو اس کو اس طرح توڑا آپ نے سوڈر دینا ہے اس طرح اور اس طرح بعد ساتھ یہ انہیں کہا کہ چارجن جیک میں جو ہے نا بہت ٹائم لگ جاتا ہے ہمیں لگانے میں تو ہم نے کہا ان دوستو کے لئے جو ہے نا یہ ٹرک ہم ان کو دے دیں تو سب سے پہلے پھر آپ نے دوستو یہ آگے والا دائی طرف جو پاؤ ہے اس کو اس طرح چپکانا ہے اور پیچھے دیکھنا ہے کہ یہ لائن جو ہے نا برابر ہے یعنی یہ پوائنٹ یہ صحیح طریقے سے آ رہا ہے کی نہیں اگر یہ صحیح نہ ہو تو پھر آپ اس کو آگے یادائی بائی کر سکتے ہو اگر یہ صحیح ہو تو یہ دوسرا بائی طرف والا جو آگے والا پاؤ ہے اس کو بھی آپ چھپکا سکتے ہو تو یہاں پہ جو ہے نا توڑا سوڈر ہم یہاں پہ دیتے لگاتے ہیں دیکھو یہ بالکل لیول میں لگ گیا اور یہ آگے کے پاؤ اس کے جو ہے نا وہ لگ گئے ابھی ہم نے جو ہے نا یہ یہ پیچھے کے جو دو جو دو پاؤ اس کے آرے اس کو بھی ہم نے اس طرح لگانا ہے تو یہ بھی ہم اس طرح یہاں پہ بھی سوڈر لگائیں گے یہاں پہ بھی ہم نے سوڈر لگا لیا اور دوستو اس سٹ کا جو مسئلہ اس میں ہم نے جو ہے نا صرف چارجن جیک والی پوائنٹ کو ہی بوٹ کے پی سی بی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے یہ ڈی پی ڈے ڈی ایم لین ہم نے کنیکٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سٹ میں مسئلہ ہی ان دو پوائنٹوں کے وجہ سے آیا ہوا تھا تو ہم نے صرف یہ چارجن جیک والی لین اس کے ساتھ کنیکٹ کر دی اور مضبوطی کے لئے ہم اس کے پیچھے جو دو پوائنٹ ہے اس پہ اور بھی سوڈر ہم تھوڑا سا لگائیں گے تاکہ یہ اور بھی زیادہ مضبوط رہے تو دوستو پیچھے کے جو دو پوائنٹ چارجن جیک میں اپنے آئے ہوئے تھے تو یہ چونکہ ای چار سو چارس کے لئے خصوصاً آتا ہے تو یہ ہر مارڈل میں فٹ نہیں ہوتے تو اس لئے ہم نے اس کو کاٹ دی ہے اور یہ آگے والی اس لئے کاٹ دی کہ بہت سارے مارڈل میں یہ چھوٹے آتے ہیں اور دوستو اس کا یہ والا پوائنٹ ہم نے لگائے چھے یہ وی سی ایچ لین اور جین ڈی اور باقی کی لین ہم نے لین اور نیل لین ناٹ کنیکٹڈ والے ہم نے نہیں لگائے تو دوستو یہ چارجن جیک لگ گیا اور دیکھو یہ کتنے مضبوطی سے لگ گیا ہم آپ کو دکھا دے دیکھو اس پہ اور دیکھو یہ اتنا زور ہم نے اس پہ لگایا دوستو یہ انگلی میں اپنی شان دیکھ سکتا ہوں لیکن یہ پھر بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں اور یہ ہم نے بہت ٹرائی کیا ہے بہت ایکسپیرینس ہم نے پکیا اس پکیا ہے کئی سالوں سے ہم یہ لگا رہا ہے بہت دور دور سے اکثر جو ہے نا وہ کسٹمر آ جاتے کہ اپنے پہلے والا جو ہے نا چارجن جیک بہت مضبوط لگایا ہوا تھا تو ہم اسی ٹریک سے لگاتے ہیں دوستو اور دیکھو اس کی سٹ کا بٹن کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اب اس کو اسے چارجر بھی کنیٹ کرتے ہیں دوستو اور دکھاتے آپ کو اور یہ دیکھو دوستو ہم نے چارجر کو کنیٹ کر دیا اور یہ برابر چارجنگ ابھی لے رہا ہے دیکھو دوستو چارجر ہم نے ہٹا ریا اب اس کے اوپر والی باڑی بھی فٹ کرتے ہیں اور دیکھو دوستو اس سٹ کا جہنا کی پیٹ کا مسئلہ وہ حل ہو گیا اور امید ہے دوستو آپ چارجنگ لگانا بھی اچھی طرح سیکھ گئے ہوں گے